اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ عمران خان کا سبالہ فیورٹ سٹار آف بنی گالہ پی ٹی آئی کی چھت کا بالہ مخالفین کہتے رہے مجھے کیوں نکالا مگر بوزدار نے پنجاب کو ترقی کی راہ پہ ڈالا اسی لیے گلے میں پہنے ہوئے مالا سب سے آلہ پنجاب کا وزیر آلہ آپ کے سامنے آذر ہے جنید صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو لیکن بتا دیں کہ کس نے آپ کو یہ حساس دیا کس بنیاد پہ یہ حساس دیا جنید صاحب یہی تو میں ادھر پتا کرنے آیا ہوں وہ تین چر بندے مجھے بھی ملوائیں جنہوں نے میرے آنکھ میں ووٹ دیا دیکھیں میں تو جو آپ کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے میں نے باہر کچھ لوگوں کو اندر آنے سے روکا ہوا ہے وہ مسلسل یہ سوال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھنا ہے کہ اگر آپ کی کارکردگی سب سے اچھی ہے تو باقی پاکستان کا کیا حال ہوگا تو نید صاحب یقین ماننے مجھے بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب سے بہترین وزیر اللہ عثمان بزدار ہے مگر جب یہ مجھے انعامات اور کپ وصول ہوئے ہیں تو پھر مجھے یقین آنا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا کہ عثمان بزدار اللہ نے تجھے عزت دے دی اچھا بزدار صاحب یہ جو آپ کو کپ شاپ میں لے ہوئے ہیں میں معافی چاہتا ہوں وہ کپ شاپ ہوتی ہے یہ کپ شاپ نہیں ہے یہ کپ ہیں یہ دن سال کی میند کا نچوڑ آپ کے سامنے بندہ بہت ہے جنیاد صاحب تفصیلات کیا بتاؤں اللہ جانتا ہے آپ نے مو میاں میں ٹھو بنتے ہوئے شرم آ رہی ہے یہ تو کپ جنیاد صاحب بنی گالا نے ٹی زی ایس کروایا ہے ہاں 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 دیکھ کے ذرا لو جی بزدار صاحب اے بنی گالا بڑیا نے نا کوئی اپنا ہی پرانا کپ پہ آتا نو پہ ہی تا جے کارکرگ دی تا نیا کو مدی ہے کپ دے بے کو ہوتے زکٹاں تے بلہ پڑیا پہ ہے نہیں تا مسیم اکرم پلاس ہو رتا ہی نو کہیں دے لے مسیم اکرم کرکٹی کھیڑ دا سی اور بیٹ گیند لالی کھیڑ دا سی کوئی ڈنڈے تے بلی لال نہیں سی کھیڑ دا اور یہ کپ جنیاد صاحب جس کے اوپر کڑائی بنی ہویا یہ باٹ کڑائی والوں نے بہت جا انہوں نے کہا جنیاب جنی باٹ کڑائی تو انے بندیاں آکے تو اسے تو کھا دیئے اینی باروں کسے شہر دے بندیاں نہیں آکے کھا دیئے یہ جنیاد صاحب فتہ گاڑ چودیاں پرائیوری سکول والوں نے بھیج جا ہے اور آپ یقین مانے یہ انہوں نے جلدی کیا بھیج دیا ہے یہ بھی بڑا ہو رہا تھا انہوں نے کہا جنیاب آپ آئے اناؤسمنٹ جلدی ہو گئی ہے اس لیے کچھا کچھا ہی توڑ کے بھیج رہے ہیں جلے راکھیں اس کو پانی خات دالتا رہے ہیں بڑا ہو جائے گا یہ بھی انہیں وہ کہتے تھے ہم نے تو سوچا تھا پانچ سال بعد آپ کو دیں گے اس وقت تک یہ اتقام از کام ایڈا کو تو ہوئی جانا تھا اور جنیاد صاحب یہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ توسا کے جو خال ونڈا مینوفیکچرنگ اسوسییشن ہے نا یہ انہوں نے مجھے بھیجا انہوں نے کہا جناب جتنی ترقی آپ کے دور میں ہوئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے اور جنیاد صاحب میں تو اس قابل ہی نہیں تھا بس یہ تو پاک پتن شریف والوں کا کرم ہو گیا ہے جنیاد صاحب یہ داتا صاحب کی جوتیوں کے مٹی کے صدقے ہوئے جو بھی ہوئے یہ تو کلندر پاک دیئے جلائے ہوئے کام آ گئے ہیں جنیاد صاحب بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بلکہ مخالفین تو سمجھ ہی گئے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنیاد صاحب کام بولتا ہے جو کام ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے کام گونگا نہیں ہوتا کام جو بھی بندہ کرے نا اس کا پھر کام بولتا ہے کام کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے کام بول پڑتا ہے اور آپ کے بھائی نے جتنا کام کیا ایک کام کو اور ایک کام کو بولنے سے رکا نہیں جا سکتا ہے نہیں جنیاد صاحب کام کو تو پھر چھرہ مار کے بندہ چپ کرا سکتا ہے کام نہیں چپ کرتا وہ بولتا ہی بولتا ہے اور اللہ نے بڑا کرم کیا جنیاد صاحب میں آپ سب کو یہ مبارک بات دینے آیا ہوں کہ آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو اور جنیاد صاحب آپ تو خیرارٹسٹ آدمی ہیں میڈیا کو مو کی کھانی پڑی یہ جو ساڑھے تین سال سے میڈیا والے لگے ہوئے تھے نا کہ عزمان بزدار کاکپان کے دورہ نہیں کرتا اور نہ کر سکے گا ان کو اب پتہ چال گیا ہے آپ نے ثابت کر دی ہے بزاہ صاحب جنیاد صاحب میں نے کیا ثابت کرنا ہے یہ تو مولا کا ایک کرم ہوا ہے اچھا بزاہ صاحب دیکھیں آپ کو وسیم اکرم پلس کہا جاتا ہے وسیم اکرم نے اپنے کیریئر کی پیک پہ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا تھا اب آپ کو یہ ایوارڈ مل گئے ہیں آپ کو بہترین وزیر اعلیٰ کا ایوارڈ مل گئے ہیں کیا خیال ہے جنیاد صاحب ابھی پیک نہیں نہ آئی ابھی اس نے وڈہ ہو نا جنیاد صاحب اس معصوم کا یہی گلہ نہ دبائیں اب میں نے جنیاد صاحب اس دس سال ہور دے دوو اب پورا ٹیبل بھار دے سان جنیاد صاحب حل تجدے ڈو انڈر پاس بزدار صاحب نے لہور دے وچ بنائے نے اوئی تیار تینے پہن کے ایسا کب تیار کارڈی تے جلد بازی نہ کرنا جب مزدار صاحب چلے آپ کو مبارک بات بھی ہم دیتے ہیں اور اس خوشی کے موقع پہ آپ کا موڈ بھی بہت اچھا ہے تو آپ کچھ مظلومین کی دعائیں بھی سمیٹ لیں ساتھ آپ حکم کریں جنیاد صاحب میں تو ہمیشہ میڈیا کا تابدار رہوں میڈیا میرے ساتھ کافریٹ نہیں کرتا نہیں سر آپ جو بھی اچھا کام کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے سر لاہور کی سڑکوں پہ پچھلے کئی دنوں سے یہ جو وارٹر منیجمنٹ محکمہ ذرات کے غالباً انڈر آتے ہیں سینکڑوں ملازمین یہ برف سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک پہ اتجاج کر رہے ہیں اوپر پلاسٹک کور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر مستقل کر دیں وہ بیچارے ایک فائل ہے جس پہ صرف آپ کے سگنیچر چاہیں گے جنایت صاحب سگنیچر ہو گئے سمجھو سگنیچر ہو گئے ان کی ساری سردی کا بھی بندہ بات سن رہے میری گھڑی چیڑا کمبل پہ میں تو سے جان دیاں لیا گا پہلے تو دیکھیں آونا نہیں سر ان کو مستقل کر دیں آپ ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں ان کو تنگایاں نہیں مل رہے ہیں اچھا ان کو ان کو میں نے کہا شاید کمبل کی لوڑ ہے نہیں سر ان کو نوکری ملی ہوئی ہے سر وہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور جنایت صاحب کار دے تھے ابھی جا کے فائل چیک کرا کے تو سارا کچھ بتانا ہے مجھے اور اس کے بعد جنایت صاحب کے بھی رپورٹ بھی دینی ہے اس وقت موقع بڑا قطرناک ہے میڈیا ہینڈل کر لیا تیری میر باندی ہے میڈیا لے بڑی مشکلہ ماندے ہوں دے جنایت صاحب آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ ہو جا سی بس بڑے پیارے کپ نے اس کی ایک ڈنڈی اتار کے اس کپ میں چائے بھی پی لیا کر یہ مجھے تو بڑا کپ ٹھیک لگ رہا ہے یہ چھوٹے کپ تو انڈر نائنٹین کے لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں جنایت صاحب لوگ مزاگ کرتے ہیں کرس گیل شروع شروع میں ڈانس کرتا تھا تو سارے ہستے تھے بات میں جنایت صاحب اس نے ایسے چھکے کھڑکائے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہوا ہے یہ شباہ شریف بھی جب لانگ شو پہنٹا تھا تو سارے اس کو مزاگ بناتے ہیں اب سارے وزیراعاللہ کے لیے کہتے ہیں کہ لانگ شو پہنو تو پانی میں اترو تو اس لیے کوئی بات نہیں یہ کپ شاپ انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے اور مزید آئیں گے فکر نہ کریں آپ جب مزاہ صاحب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ سیریس ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ پکے ہو گئے کہ آپ بہترین وزیراعاللہ ہیں جنایت صاحب جب میں نے یہ اناؤسمنٹ سنی تھی تو سچی بات ہے میرا بھی شروع شروع میں یہی ذہن تھا کہ کسی نے میرا چیزہ لیا مگر جب انہوں نے مجھے پوری رپورٹ پڑھائی ہے تو میں شاشدر رہا گیا ہوں کہ اس کی تو بڑی اچھی تفصیل ہے جنایت صاحب اس میں بہتر فیصد لوگ کو انہیں صحت کے حوالے سے میری کارکردنگی کو بڑا سرائے میں تو شکر یہ کر رہا ہوں کہ بہتر سی فیصد لوگ خود بھی اس کا مطلب ہے سہت مند ہوئے ہیں باقی جو اٹھائی فیصد نزل زکام خانسی میں موب تلا ہے میں ان کی تلاش مہوں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی دوائی داروں پچھاؤں تاکہ وہ بھی مجھے ووٹ دیں لیکن ماسک پہن کے ان کی تلاش کیجئے گا جنایت صاحب ماسک کے حوالے سے تو میں اتنا سینسیٹیو ہوں کہ میں نے آرڈر کر دیا ہے کہ سارے لوگوں کو گھروں میں پوسٹ کے ذریعے ڈاگ کے ذریعے یہ ماسک بھیجو تاکہ کوئی بندہ بھی دوجہ کے متھے لگے تو اس نے ماسک پہنا ہو دونوں جیوں نے ماسک پہنا ہو تو بے شک ادھا ادھا گھنٹا 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 مارن کو فرق نہیں پہتا جنایت صاحب اصل میں زیادہ تو پاکستان میں گھنٹا ہی مارتے ہیں نا لوگ لوگوں کے پاس ہے ماسک لیکن پہنتے نہیں ہیں یہ جنایت صاحب اصل میں ہوتا ہی ہے کسی کو چھوٹا ہے کسی کا پہنچا تانگ ہوتا ہے کسی کے کالر کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کو ماسک کے بادو چھوٹے ہوتے ہیں کسی کا یہ چیسٹ کے اوپر تانگ پڑتا ہے یہ مسئلے تو ہیں لوگ پہنتے اس لیے نہیں ہیں حضور اے والا میں ماسک کی باہدگاروں سوٹ کی نہیں کر رہا ہاں ماسک جنایت صاحب اس لیے بھی کئی نینہ پہنتے لوگ کہ ان کے کان تلک نہیں ہوتے ہیں وہ ماسک پہنتے ہیں تو تلک کے واپس اتر جاتا ہے دو دو پلاسٹک کے کان بھی بھیجیں ساتھ جنایت صاحب یہ بات نہیں ہے بڑا آسان سا مسئلہ ہے چھوٹا ریگ مار لے کے کان کے پیچھے رگڑ کے تھوڑا سر پہنے نا تو پھر کان تلک نا نہیں رہا بزدار صاحب لوگوں کو ابھی تک ماسک پہننے کے فوائد کا اندازہ نہیں ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو اویرنس دیں جنایت صاحب میں تو دوستوں کو کہا کہا کہ تھک گیا ہوں میں نے تو ہلکہ احباب میں بہت بتایا ہے اس کے جنہیت صاحب صرف ہیلتھ کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں آپ یقین مانے بہت فائدے ہیں آپ نے کسی کے پیسے دینے ہو آپ ایسے ہی شرمندگی سے اس کے زامنے سے بھی نہیں گزرتے تو ماسک پاہو دیں گے بھی پھر ہی جاؤ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کون پھر لے بلکہ ماسک پہن کے آپ دوسرا نام بتا کے اس سے دوجی واری بھی ادھار لے سکے میرا مطلب ہے کہ ماسک اور بہت سے فائدے ہیں بعض لوگ گھر میں بیوی کو بتا کے جاتے ہیں میں کسی دوست کی طرف جا رہا ہوں اور باہر نکل کے دوست کی بھی جائے دوستی کے ساتھ پھیر رہے ہوتے ہیں دوستی کے ساتھ پھیر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پر جائی بھی سودا سلف لینے وہ بزار پہنچی ہوتی ہے اور دیکھ لیتی ہے اور بزار میں ہی ڈنڈا سوٹا ہو رہا ہوتا ماسک پہنا ہو تو اگلی کو پتہ ہی نہ لگے کون کدھر پھیر رہا ہے پی بھی دیکھ بھی لیا تو کہہ دی میرے ساتھ جمیل بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے آپ اپنا پہچانے بھی جائیں تو دوسرے کا نام بدل لیں جمیلہ کو جمیل کر لیں آصفہ کو آصف کر لیں میرا مطلب ہے کہ ماسک جو ہے نا جی آپ تو پوری دنیا میں بڑا پساند کیا جا رہے ہیں اب تو آپ کے سامنے لوگ اپنے سوٹ کے ساتھ مہچن کر سے ماسک بنوانے شروع ہو گئی بلکہ ملکہ برطانیہ جو ہیں انہوں نے تو اپنے آر سوٹ کے ساتھ اس رنگ کا بنوانے لیا ہے ماسک اور جنیت صاحب دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے بزدار پہ کہ میں نے ہمیشہ پینا ہی گری کلر ہے اور بزار سے جو ماسک ملتا ہے وہ بھی گری کلر ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ماسک جو ہے وہ بخش دیا بزار صاحب ایک مسئلہ ہے ماسک کا ماسک لگا کر کھایا پیا نہیں جاتا تو آپ ماسک درزی سے سلوائیں اور ماسک کا گریبان رکھوا لیا اس کے بٹن کھول کے جتنا مردی کھائیں پیا سر یہ کہہ رہے ماسک کا مسئلہ نہیں ہے اس کے ماسک کا مسئلہ ہے کہتا ہے ماسک کا مسئلہ ہے صدی اللہ علیہ وزیلوٹی کے ساتھ ماسک آگیا تھا گریبان چاک کر کے ماسک پا لیا کرونا کے سچے تو ہوگے نا میں پایا آئے ماسک گریبان کھول ہے تو میں کی کرا درزی سے آپ مسئلہ کو سمجھ نہیں رہے میں اپنی بات نہیں کر رہا عوام کی بات کر رہا ہوں تینو عوام نے شکایت کی تھی یا تیرے اپنے ڈیڑھ نے شکایت کی تھی ایدہ ریندہ نہیں تو کھتے عوام دام درد وکھ رہی آپ نے اللہ کے لئے گجر سنگھ دا ایمان نے بڑھے لگیا زلفی ماسک لاندہ نا لگ دا بلی دا مو بنے ہیں موسیقی